بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہی سب لگ صبح صبح کا ٹائم ہے ہر چیز بند ہے شاپس بند ہے کوئی بندہ بچڑ نہیں ہے اس وقت صبح کی چھے بجڑ رہے اور میں اٹھ گئی ہوں صویرے صویرے پھلے میں نے نماز پڑھی اب میں آئی ہوں کچھ میرے سوچوں کپڑے پریس کر دوں یہ دو کپڑے نے کیا ہے ابھی ایک دو سوٹ اور کر لیتی ہوں جب تک بچوں کے سکول کا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ بچوں کی پیپر چل رہے ہیں تو اس سے جیسے میں سوچ رہی ہوں سارے کام کر کے ابھی بچوں کو پھر تیار کروں صفحہ وغیرہ جو بھی کر لی ہے آج تھوڑا میں جلدی اٹھ گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے سارا کام کر لیا ہے بچے سکول سے آ گئے ہیں ابھی ابھی یہ چک کے لکھاتی ہوں میں آپ کو بچے جو ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کبھی دیکھا آپ نے اس طرح کی کی میندی کبھی کو پہلے ہیں کبھی دیکھا ہوں کبھی دیکھا ہمارے ہیں کبھی دیکھا ہوں کبھی دیکھا ہوں کبھی دیکھا ہوں پورے ہیںں بیا گئی میں نے پچک پچک انو 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 کیا دیکھرہی ہے انو ولین بائی کو دیکھرہی ہو موبائل دو ابھی راپکہ موبائل دو thank you ٹائنگ ہو رہا ہے ابھی بارہ بجے دو پیر کے ہوا دیکھیں یہاں پہ یہ جبرس چل رہی ہے یہ دیکھیں چاروں طرف ہوا جون کے مہینے میں اگر اس طریقے کی ہوا چلے تو پھر گھرمی کی تاثیر جو وہ کم ہو جاتی ہے لائٹ نہیں ہے اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ سے ہوا کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا گی گھرمی ہے یا نہیں آپ دیکھیں یہ سامنے نیم کا درخت ہے نیم کے درخت کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کا مسواک جو ہوتا ہے وہ بھی زبردست ہوتا ہے کافی ساری دانتوں کے بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے مفید ہوتا ہے اس سے دانت جو ہے نا وائٹ ہو جاتے ہیں اس کا مسواک یوز کرنے سے اور دانتوں کا پیلاپن بھی ختم ہوتا ہے کافی بیماریوں کا بھی اس میں حل ہے باقی جو ہے کافی سارے درخت ہیں یہاں پہ لیکن مجھے ان کا نام نہیں آرہا اگر آپ میں سے کسی کو ان کا نام آرہا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا اور یہ درخت مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ درخت کس چیز کا ناریل کا بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے خجور کا بھی نہیں ہے خجور جیسے ہی پتے ہیں اس کے لیکن یہ خجور کا درخت نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے نئے گھر میں جو ہے چاروں طرف ہاریالی بھاریالی ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا علاقہ ہے کچھ تین جب ہم یہاں پہلے شفٹ میں تھے تو لائٹ کا بہت مسئلہ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے گائیٹ بھی صحیح ہے اور اب ہم کافی یہاں پہ سیٹ ہو گئے تو اب ہمیں اتنا مشکل نہیں لگ رہا یہاں پہ رہنا لیکن شروع شروع میں ہم بہت زیادہ ڈیسٹ اپ ہو گئے تھے سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے ہمیں سیٹنگ کے کس طریقے سے روٹین بنائیں اب ہماری کافی سارے روٹین ماشاءاللہ صحیح ہو گئی ہے ابھی ہرین کو دکھاتیوں ہرین کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں ہرین ہرین کیا کرای ہے ہرین ہرین دیکھو دیکھو تو وہ وہ ہرین ہرین بلکل ہے ہرین بالکل ہے ہرین 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 کو دیکھو کہ بہتو ہے نہیں ہے اور اپنی یہ مستی میں سے مست رہتی ہے صبح صبح سب سے پہلے میں یہاں سفہی سٹارٹ کرتی ہوں برکی یہ پہلے سب سے پہلے میں یہ گلی رہوتی ہو پوری کیونکہ میں یہاں پہ ستار پہ کپڑے وغیرہ ڈالتی ہوں تو میرے کپڑے گرتے میلے ہو جاتے ہیں اور یہ سارا ہوریل نے پھیلایا ہے سامان مجھے پھیلاوا سامان کوئی پسند نہیں ہے گھر میں میں شوز ہوں چاہے کپڑے ہوں سمیٹی بھی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہے مجھے گھر پلین رہی یہ دیکھیں یہاں تک سفائی ہوتی ہے یہ پوری سفائی کرنے کے بعد پھر میں جاتی ہوں کچن میں کچن ساف کرتی ہوں پھر کچن کے آگے والی گلی ساف ہوتی ہے تو ابھی جو ہے کل میں نے جو بلوگ اپلوڈ کے تھا اس میں ہماری یہ ٹیبل نہیں تھی تو یہ ٹیبل آئی ہے ہماری رات کو اب وہ کے علماری بھی آگئی ہے اور یہ ٹیبل بھی آگئی ہے تو اس ٹیبل کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل سیم تو سیم صوفو جیسا ساجد نے بنوایا ہے تو یہ بالکل سیم تو سیم جو ہے وہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں جو اس ڈیزائن سوفو کے اندر ہے وہ ہی ڈیزائن ہے اس میں وہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے اب اس میں اندر سیڑی بنی ہوئی ہے شاید آپ کو نظر آرہی ہے یا نہیں نظر آرہی ہے لیکن جب یہ لائٹ ہی لے گی تو اس کا ایسے لکاتا ہے جسے ایک کونہ بنا ہوا تو اس میں جب ساجد لائٹ لگائے گا تو پھر میں جلتی ہوئی ٹیبل آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طریقے سے اس کے لروشنی میں یہ کتنا خوبصورت بکارا ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ نیچے جو بھائی آرٹیفیشل مہنڈی لگا رہا تھا اس سے ازان لے کے آئے ہورین کے لئے بلون انہوں کیا آئیں کیا آئیں بابا بلون کون لے کے آیا کون لے کے آئے بلون ازان بابا اوہ ایک تو پس ہو گیا ایک کو ختم کر گیا اوہرین نے انہوں مجھے دے دو انہوں مجھے دے دو اوہرین ابھی میں نے کپڑے دھوئیں انات کو ابھی میں اس کو لے پیٹ کے رکھوں گی کچھ افتری کے لئے رکھیں کپڑوں کا دیلی کا کام ہوتا ہے ڈیلی استری کرو ڈیلی دھو اوہرین نے بنا دیا ہے بچوں کو کھانا کھلا دیا ابھی بس صرف بچوں کو نلانا ہے بچوں کو نلانا کے بعد میں میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی اس کے بعد میں ہوں گی زوہر کی نماز کے لئے دیکھیں آرٹیفیشل مہندی ہے جو ابھی بچے نیچے لگوا رہے تھے یہ ابھی نے بھی لگوا ہی ہے سارا گلیٹر بائی کا ختم کر کے آگئے ہیں بچے یہ چھوٹا سا ہاتھ ابھیاں کا ہے ابھیاں نے اے لکھوایا ہے دیکھیں زبردست آپ کو سب سے زیادہ میری تاریخ کو مجھے ہیں بائی نے اتنا مہندی لگا کے باکی لوٹ گیاں میں بائی نے اتنی مجھے پیسوں میں نے کہا مہندی لگا نہیں بائی نے چھوٹا بائی نے چھوٹا بیٹا آپ لوگوں نے بہت نقصان کیا ہے سارا گلیٹر جو ہے آپ لوگ لگا کے آگئے بائی کا دسو رو پہ دیکھیں پتہ نہیں کیا دسو رو پہ نماز اور میں نے اکڑ بار جن جا ماز یہ افاف نے ابھی یونی فرم چائن نہیں کیا ہے دیکھیں گائیس افاف کو جو ابھی میں بولتی ہوں جا کے چینج کریں اور ابھیاں دیکھیں یہ انکل نے مجھے ہنڈیڈ رو بیس میں یہ گھن کیا ہے نہیں بہت اچھی لگائی میری یہ ویسے محنت سے یہ ہم بھی لگواتے تھے بچپن میں ویسے محنت سے بچ جاتا انسان اسے اس کو بھائی کو چاہیے کہ عید میں آ جائیے بس ہمچے ہوا دا عید پہ جا ابھیا آپ نے زیادہ ڈیزائن کیوں نہیں لگوایا اوہ یہ بچ جاتی پیسے محنت سے رہنے اچھی پورا بھر کے لگاتی میں سمجھیں شاید فیشن کی رسے لگوایا ابھیاں ابھیاں اب بھائی آئے گا تو فل بھر کے ہاتھ لگوانا صحیح ہے پوچھنا بھائی چاہ کتنے میں لگائے گا لیکن اس میں تھوڑی سمیل ہوتی ہے دھونے میں کلر بھی اڑتا ہے تو اتنی صحیح ہے سمیل ہے چھوڑی 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 اس وقت دی اثر کٹائی میں پانچ پچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ابو گی الماری جو ہے آ چکی ہے آج تو یہ دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے ابھی میرے ساتھ سوکے اٹھیں ہم لوگ سوکے اٹھیں چاہیں ہونے چہائیں ہوں چہائیں پین LISA چھوڑی 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 اورین کو جو ابھی یہاں پہ ہم نے چیز دیئے تھوڑی سے یہاں پہ اورین چیز کھائے گی کیونکہ کچھن میں گرمی ہوتی ہے اور یہ تپا دیتی ہے کچھن میں تنگ کر دیتی ہے یہ کھائے گی جب تک میں اپنے گھی چائے بنا کیا جاؤں گی انہوں آپ چیزی کھاؤ ہماری ہے اورین صحیح ہے صحیح ہے اورین ماما چائے بنایا جای آپ جی کھاؤ اوہو یہ کشو کھا تھا چیز بچہ 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 چوچوارے جی چلتے ہیں نیچے والے کچن میں موسیقی یہ ہے نیچے کا ٹی وی لاؤنج یہ وائٹ سوفے ہیں اسے جیسے ان پر کور لگا دیا نیچے کا ٹی وی لاؤنج ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اوڈو یہ روم ہیں سامنے اوپر شڑی جا رہی ہے یہ جی ہم بنا رہے ہیں لکڑیوں پر چاہے کیونکہ گیس کا جو بیٹ کر کر ہم لوگ تک گئے ہیں ابھی ساتھ بچ چکے ہیں لیکن گیس نہیں آئی اللہ جانتا ہے کہ اس ٹائم گئی ہے دوپیر میں کیونکہ آش کھانا ہم نے جلدی بنا لیا تھا بارہ بجے تک اس وقت شام کے ساتھ بج رہے ہیں چاہے کی طلب ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا میں باہر بیٹ کے لکڑیوں کی چاہے پی جائے اس چاہے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میری ہورین بیٹی ہوئی ہے یہ ہورین میرے ساتھ ساتھ ہے رات کو ہم ادھر ہی سوئے تھے یہاں پہ ہوا بہت اچھی آتی ہے ایسی وغیرہ کیا پہ ضرورت نہیں ہے ویسے ایسی علم دلیلہ آٹھ لگ چکے آئے ایسی کی سیٹنگ ہو گئی ہے بستاریں وغیرہ کچھ رہتی تھی وہ سیٹ کر کے لکڑی چن چلا گیا ہے یہ میرا پیارا سا بیٹا آزان بیٹھا ہوا ہے یہ خاص چاہے بن رہی ہے یہ آزان کیلئے بن رہی ہے کیونکہ آزان کو بھوک لگی ہے صرف اور صرف یہ خاص سپیشلی چاہے جو بن رہی ہے وہ آزان کی فرمایش بھی بن رہی ہے آزان کو اس وقت بھوک لگی ہے سوکے اٹھا ہے تو ابھی آزان کو چاہے بسکٹ کھلاتے ہیں تیز ہوا ہونے کی وجہ سے جو آگے ہیں وہ چاہے کو نہیں لگ رہی زیادہ ادھر ادھر اڑ رہی ہے پیچھے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی مغرب کی آزان کی مٹی دیکھیں آپ مٹی سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کتنی ہوا ہے یہ میں نے تین سے چار دفعہ اس کو ساف کیا ہے یہ ٹوٹل مٹی ہے ساری یہ دیکھیں یہ اتنی مٹی جمع ہو جاتی ہے یہاں پہ پس دروازہ کھلا ہوئے ہوا چل رہی ہے تو مٹی آ رہی ہے اندر اسی وجہ سے صوفے بھی کور کی ہیں کوئی کپڑا رکھتے ہیں تو اس پہ اتنی ڈسٹ ہو جاتی ہے ابھی اس کو ساف کرتے ہیں پہلے پھر موریل کو شخص بناتے ہیں چلنجی ٹیبل ساف ہو گئی آج کی ویڈیو کا یہ ہی پہنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی انشاءاللہ نیو ویڈیو میں انشاءاللہ پھر نیو ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ حافظ ملتے ہیں